بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایگریگٹ ڈیمینڈ کے جو چار کمپوننٹس ہیں ان سب کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا اور ان کے فنکشنز بھی ایکسپلین کر لیے کہ وہ کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اٹانومس پارٹ کیا ہوتا ہے اور انٹرسٹ ریٹ یا کسی اور ویریابل سے انڈیوسٹ ہونے والا پارٹ کونسا ہوتا ہے اب ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں گوڈز مارکٹ ایکولیبریم گوڈز مارکٹ ایکولیبریم کس کو کہتے ہیں ایک بات پہلے کلیر کر لیں کہ جب بھی کبھی میکرو ایکنامکس میں یا مانیٹری ایکنامکس میں ہم گوڈز مارکٹ کہتے ہیں تو گوڈز مارکٹ کا مطلب ہوتا ہے گوڈز اینڈ سرویسز مارکٹ شارٹ فارم میں ہم اسے صرف گوڈز مارکٹ کہہ دیتے ہیں تو ایکولیبریم کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف پلینڈ ایکسپینڈیچرز ہیں جن کو ہم نے اگریگیٹ ڈیمنڈ کہا دوسری طرف ایکچول آؤٹپٹ ہے تو جب پلینڈ ایکسپینڈیچر ایکچول آؤٹپٹ کی ایکول ہو جائے تو ہم کہتے ہیں گوڈز مارکٹ میں ایکولیبریم آ گیا اور اس ایکولیبریم کی ایک امپلیکیشن ہوتی ہے اور وہ امپلیکیشن یہ ہے کہ کوئی انپلینڈ انوینٹری نہیں ہوتی فارمز خود سے کوئی پلینڈ انوینٹری رکھیں وہ تو پھر ڈیمنڈ میں آ جائے گی لیکن انپلینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فارمز تو بیجنا چاہتی ہیں لیکن بک نہیں رہی نہیں ایکولیبریم میں آسا نہیں ہوگا ایکولیبریم میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیمنڈ اور سپلائے ایکول ہو گئی آؤٹپٹ اور پلینڈ ایکسپینڈیچرز ایکول ہو گئے اس کا مطلب ہے کوئی انپلینڈ انوینٹری باقی نہیں بچے گی اب ہم کیا کرتے ہیں اب جبکہ ہمیں پتا چل گیا کہ ایگریگیٹ ڈیمنڈ اور ایک ٹوٹل انکم یا ٹوٹل پرڈکشن یا ٹوٹل آؤٹپٹ اپس میں ایکول ہوتے ہیں ایکولیبریم میں سو ناؤو وی کن سال فار گوڈز مارکٹ ایکولیبریم ہم ایک ایکویشن ڈیرائیو کر سکتے ہیں جو اس ایکولیبریم کو شو کرتی ہو ہمیں کلیرلی یہ بات پتا چل چکی ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمنڈ کے چار کمپوننٹس ہیں سی ہے آئے ہے جی ہے این ایکس ہے جبکہ ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ ایگریگیٹ ڈیمنڈ ایکولیبریم میں وائے جو ٹوٹل آؤٹپٹ ہے اس کی ایکول ہوتی ہے یا ٹوٹل انکم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکولیبریم کے اندر وائے جو ہوتا ہے that is equal to c پلس آئے پلس g پلس این ایکس اب c کی بھی فنکشن ہمیں پتا ہے آئے انویسمنٹ کا فنکشن بھی ہمیں پتا ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر تو ویسے ہی ہم نے اسیوم کیا کہ ایکزوجینس ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی ایکزوجینس ہوتے بھی ہیں جبکہ nx جو نیٹ ایکسپورٹس ہیں اس کا فنکشن بھی ہم پہلے بنا چکے ہیں تو جب چاروں کے سم کے ایکول ہے وائے ٹوٹل آؤٹپٹ تو وہ چاروں فنکشن ہم اس میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ c کا بھی اور i کا بھی g کا بھی اور nx کا بھی جب آپ ان ساروں کو اس کے اندر سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو فائنل ایکویشن آتی ہے وہ y is equal to 1 over 1 minus mpc multiplied by autonomous or exogenous part of all functions minus d plus x divided by 1 minus mpc multiplied by r اس کا مطلب ہے جو فائنل ایکویشن ایکولیبریم میں ٹوٹل آؤٹپٹ کی آئی ہے اس کے بھی دو کامپوننٹس ہیں اس کے اندر دو ٹامز ہیں ایک میں سارے autonomous part اور exogenous parts اکٹھے ہو گئے ہیں اور ایک وہ ہے جس میں ہم نے especially interest rate induced part کو الگ کر لیا ہے جس میں net exports شامل ہیں اور جس میں investment شامل ہوتی ہیں اور investment اور net exports کا وہ part جو interest rate سے effect ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو کامپوننٹس ہیں اس کو ہم ملا کے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ total output یا total demand یا equilibrium کے اندر جو total income ہوتی ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں one is autonomous which does not depend on interest rate and the other component is specifically determined through interest rate یعنی کہ یہ interest rate پہ dependent ہوتا ہے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں interest rate induced component of aggregate demand یا total output اور چونکہ اس component کے اندر جو interest rate سے induce ہونے والے actual variables ہیں وہ ایک investment ہے اور ایک net export ہیں اور دونوں کو interest rate negatively effect کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ aggregate output یا total demand جو ہے وہ بھی interest rate سے negatively relate کرتی ہے اسی کو ہم is curve ایک curve ہوتا ہے ایک graph ہوتا ہے جس کے اندر ہم ایک line draw کرتے ہیں یا ایک curve draw کرتے ہیں جو real interest rate اور total output y کا relationship بتاتا ہے اور یہ line ان points کو ملا کے draw کی جاتی ہے جن کی اوپر goods market equilibrium میں ہو تو is کی basic جو concept ہے وہ بھی یہی بن گیا کہ the combinations of real interest rate and output at which goods market is in equilibrium تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ goods market کے equilibrium condition سے derive ہونے والا curve ہے تو یہ negatively sloped کیوں ہوگا اس کی reason وہی ہے کہ aggregate demand یا total output کے اندر جو investment اور net exports پڑے ہیں جو دونوں interest rate سے negatively effect ہوتے ہیں اس وجہ سے پورے کا پورا demand یا پورے کے پوری output جو ہے aggregate level پہ وہ ہم کہتے ہیں کہ interest rate سے negatively effect ہوتی ہے آخری پوائنٹ اس لیکچر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر کبھی اس آئی ایس کرپ سے جس کو ہم goods market equilibrium کہہ رہے ہیں اگر کبھی economy اس سے off the equilibrium چلی جائے یعنی کہ اس سے deviate کر جائے جس کی ایک example a ہے اب a ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی اوپر given income جو آئی ایس کیوں پر interest rate ہوتا ہے اس سے زیادہ interest rate ہے اب چونکہ interest rate equilibrium condition سے زیادہ ہو گیا ہے تو اس کا effect کیا ہوگا اس کا effect لا محالہ یہ ہوگا کہ آپ کی economy میں net exports کم ہوگی دونوں کی وجہ سے total output کم ہوگی اور economy a سے c تک جائے گی اور c پھر سے is curve پہ ہے اس کا مطلب ہے پھر سے equilibrium آ جائے گا اسی طریقے سے economy b پہ آ جائے تو b کا مطلب ہے interest rate equilibrium condition کے مقابلے میں کم ہوگیا ہے تو net exports اور investment بڑھ جائے گی اور resultant economy واپس point d پہ پہ جائے گی جو پھر سے equilibrium ہے آئی اس curve کی اوپر point ہے thank you